بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا انشاءاللہ عزیز الباب الخامس کا سبق نمبر دو جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز آج ہم سمجھنے کی سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرہ لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سے چیزیں سیکھنے کی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکال سے الباب الرابع کا اجمالی خاکہ جو ہے اس کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سبق میں الحمدللہ ہم نے الباب الخامس کا تعارف اور اس کے جو پہلا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بھی سمجھنے کی کوشش کی تعارف میں ہم نے سب سے پہلے الباب الخامس کا نام دیکھا جو کہ امام راہیم اللہ نے مقرر فرمایا اس نام کے حوالے سے جو تفصیل ہے وہ الحمدللہ جاننے کی کوشش کی اور پھر اس باب کی ابتداء جس میں امام راہیم اللہ نے سب سے پہلے ان عقد کا اور ان نکاحوں کا ذکر کیا جن کو شریعت نے حرام کا رکھا ہے ان میں سے نکاح شغار کے حوالے سے جو اس کا حکم ہے وہ الحمدللہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی آج کے سبق میں انشاءاللہ لزیز اور شزے ہم پڑھیں گے اس کا تعلق بھی کتاب النکاح سے اور الباب الخامس کی تفصیل میں سے ہم سب سے پہلے پڑھیں گے جو نکاح شغار کے حوالے سے ہم نے غزشتہ سبق میں پڑھا اس کا بقیہ حصہ نمبر ایک کیا مہر مثل مقرر کرنے سے نکاح شغار درست ہوگا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص نے نکاح شغار کیا یعنی اس نے بغیر صدا کے نکاح کر لیا اور دو جو اشخاص ہیں دو شخص ہیں ان دونوں نے آپس میں یہ اپنے دشتوں کا تبادلہ کیا اور مہر مقرر نہ کیا تو ایسی شکل میں شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دیا تو اگر ایسی شکل بن جائے اور ایسا کام ہو جانے کے بعد وہ دونوں اگر مہر مثل مقرر کر لیں تو یہ کیا نکاح درست اور صحیح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا اس کے حالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد جو اور حکم ہے اور وہ یہ ہے کہ نکاح شغار کا حکم یعنی سبب اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں بھی مہر مثل مقرر کرنے کے مسئلے میں اور نہ کرنے کے مسئلے میں جو سبب اختلاف ہے وہ کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ عزیز ہم آج سیکھنے کی اور سمائنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے انشاءاللہ عزیز ہم نکاح متعاق کا جو حکم ہے اس کے حوالے سے بھی ابتدائی تعارف وغیرہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو شروع کرتے ہیں جی اپنا آج کا سبب مارا آج کا سبب الباب الخامس سے مطلقہ ہے امام رحمہ اللہ اس باب کی ابتداء میں فرماتے ہیں اور نکاح شگار کا جو ابتدائی حکم ہے وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں آگے ہم شروع کریں گے اس کا جو اگلا حصہ ہے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَتَّفَقُوا اور فقہا کا اتفاق ہے اس بات پہ عَلَىٰ أَنَّهُ بے شک یہ جو نکاح ہوا ہے نکاح غیر جائزین یہ نکاح جائز نہیں ہے لثبوت النحی عنہ کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں نہیں جو ہے وہ ثابت ہے آپ کا حکم جو ہے اس مسئلے میں واضح موجود ہے وَاخْتَلَفُوا اور فقہا کا اختلاف ہے کہ اِلَىٰ وَقَعَا جب ایسا ہو جائے یہ کام ہو جائے گلتی ہوئی ہے شریعت کے منافع کام ہو چکا ہے تو اب اس کام میں کوئی بہتری لائی جا سکتی ہے یہ نہیں بہتری لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کام ہو چکا ہے تو پھر مہرِ مثل مقرر کر دیئے جائے کیونکہ نکاح شگار کے حرام ہونے کا ایک سبب اور قلت جو ہمارے ذہن سے زمج آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب دو خاندان اس طرح رشتہ جوڑتے ہیں کہ رشتہ لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں اور ان دونوں کا حق مہر بھی مقرر نہیں کیا جا رہا اور اس میں نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کی لڑائی ہوئی ہے تو لازمی طور پھر دوسرا جو گھرانہ ہے وہ بھی خراب ہوگا وہ بھی ٹوٹے گا اگر ایک کا مسئلہ بنا ہے تو دوسرا گھرانہ جو ہے اس کے بھی تعلقات جو ہیں وہ خراب کر دیے جائیں گے اور یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسے معاملات چلتے ہیں اور بعض دفعہ تو یہاں تک ہوتا ہے کہ مہر بقرر کیا گیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی لڑائی کی شکل میں دونوں گھر جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں دونوں گھر جو ہیں وہ اجڑ جاتے ہیں اگر تو یہی خرابیاں موجود رہیں تو پھر ایسا معاملہ کرنے میں اور ایسا کام کرنے میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے اور اس سے باز رہنا چاہیے تو باہر کیفی ہے ہماری بات کسی اور پہلو کی طرف نہ چلی جائے ہم ابن اصل سبق دیکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ امام رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اختلاف اب اس مسئلے میں ہے کہ جب یہ کام ہو چکا ہے یہ گلتی ہو چکی ہے وَقْتَلَفُ اِذَا وَقَعَ جب یہ کام ہوا ہے حَلْ يُسَحْحَهُ کیا اس گلتی کو درست کیا جا سکتا ہے بِمَحْرِ الْمِثْلِ عَمْلَى مَحْرِ مِثْلِ کے ساتھ یا اس کی نہیں یعنی نکاح کر لیا گیا ہے نکاح شگار ہوا ہے اب احساس ہو گیا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح کر لیں اس نکاح کو تو کیا اس میں مہرے مثل مقرر کرتے ہوئے اس نکاح کو جائز اور درست کیا جا سکتا ہے سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں سمجھا جا سکتا تو اس کے حوالے سے امام رحیم اللہ نے جو سب سے پہلے قول نقل کیا وہ یہ ہے کہ فَقَالَ مَعْلِكٌ امام مالک رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ لَا يُسَحْحَهُ اس کو درست نہیں کیا جائے گا وہ درست نہیں ہوگا وَيُفْسَخُ عَبَدَا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فسخ کر دیا جائے گا اور وہ جائز اور درست نہیں ہوگا قَبْلَ الدُخُولِ وَبَعْدَهُ وہ چاہے قَبْلِ الدُخُولِ ہو یا دُخُول کے بعد ہو یعنی اس چیز کو ہم پیش نظر نہیں رکھیں گے کہ تعلقات زوجیت قائم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں گے کہ وہ نکاح شگار ہے اور نکاح شگار جو ہے اس کو رد کیا جائے گا وہ نکاح جو ہے وہ فسخ کر دیا جائے گا تعلقات زوجیت قائم ہو چکے ہیں تب بھی وہ فسخ ہی ہوگا وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُ اور یہی امام شافی رحمہ اللہ کا قول ہے إِلَّا أَنَّهُ قَال لیکن امام شافی رحمہ اللہ نے یہ ایک استثنائی سورج جو ہے وہ بھی بیان کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اِن اگر سَمَّا لِإِحْدَاهُمَا صَدَاکًا اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے مہر کو مقرر کر لیا اَوْ يَا بِلَّهُمَا مَعَا یا ان دونوں نے مہر بھی مقرر کر لیا فَنِّقَاحُ ثَّابِتُم تو اس وقت نکاح جو ہے وہ ثابت اور جائز اور درست ہو جائے گا بِمَاہِ الْمِثْلِ مَاہِ مِثْلِ کے ساتھ اب امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافی رحمہ اللہ کے کول میں فرق یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ نکاح جو ہے وہ جائز اور درست نہیں ہوگا کسی صورت میں مہر مِثْل بھی مقرر نہیں کیا جائے گا کیونکہ جب انہوں نے نکاح کیا تو انہوں نے مہر مقرر ہی نہیں کیا اور امام شافی رحمہ اللہ جو ہے ان کی رائے یہ ہے ان کا قول یہ ہے کہ جب نکاح ہوا وقت نکاح ان دونوں نے یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اگر تو ماہر کو مقرر کیا ہے انہوں نے کوئی نہ کوئی ماہر رکھا ہے کوئی بھی مقدار جو انہوں نے مقرر کی ہے یا متعایجن کی ہے اگر تو ایسا کچھ ہوا ہے تو پھر وہ نکاح جو ہے وہ جائز اور درست ہو جائے گا مہرے مثل کے ساتھ یعنی جو انہوں نے قائم کیا ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگا مہرے مثل کے ساتھ ہوگا بعض معاملات میں یوں کہا ہے کہ وہ شکل نکاح شگار والی ہوتی ہے ایک اعتبار سے لیکن اس میں مہر موجود ہوتا ہے مثال کے طور پر دو شخص ہیں انہوں نے یہ آپس میں معادہ کیا کہ میں اپنی بیٹی آپ کو آپ کے بیٹے کے لیے دے بھی رہا ہوں اور آپ کی بیٹی اپنے بیٹے کی زوجیت کے لیے زوجیت کے لیے قبول بھی کر رہا ہوں اور انہوں نے ان دونوں کا مہر جو ہے وہ ایک ایک طولہ مقرر کر دیا یعنی ایک طولہ جو سونا ہے وہ دونوں کا مہر ہوگا دونوں سے مران دو طولے ایک طولہ اس کا اور ایک طولہ اس کا یعنی ان دونوں کا ایک ایک طولہ مقرر کر دیا جبکہ مہر مثل جو ہے جو ان کے خاندان میں عموماً چلتا ہے ان دونوں کے خاندان میں جو عموماً مہر مثل چلتا ہے وہ پانچ طولہ ہو یا دس طولہ ہو اب یہ مہر مثل کی مقدار سے بھی کم ہے تو امام شافی رحمہ اللہ کا قول اور مسئل یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے نکاح کرتے وقت ایک نے یا ان دونوں نے مہر مقرر کیا تھا تعداد میں کم تھا یہ جو بھی ایشو تھا اس میں اس مہر کو ختم کر کے مہر مثل جو ہے وہ مقرر کیا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ نکاح جائز اور درست ہوگا والمہر اللہ اور وہ مہر آگے امام شافی رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ والمہر اللہ سمع یاہو اور وہ مہر وہ مال جس کا انہوں نے پہلے ذکر کیا ہے اور ان دونوں نے اس کو مقرر کیا ہے فاسدن اس کو ہم فاسد کر دیں گے وہ ختم کر دیں گے وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نکاح شغاری نکاح شغار یسح بفرضی صداق المثلی کہ نکاح شغار جو ہے یسح وہ جائز اور درست ہو جاتا ہے بفرضی صداق المثلی مہر مثل کو مقرر کرنے کے ساتھ مہر مثل کو فرض کر لینے کے ساتھ ہی جو نکاح شغار ہے وہ جائز اور درست ہو جاتا ہے اور یہی کول جو ہے امام لیس رحمہ اللہ کا ہے اور امام احمد رحمہ اللہ امام اسحاق ابو سعور اور امام تبری رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمائین کا یہ کول ہے عزیز صداق اکرام یہاں تک جو مسئلہ اب ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مہر مثل سے نکاح جو ہے وہ جائز اور درست ہو سکتا ہے یا نہیں اور نکاح سے مران نکاح شغار ہے شغار کا معنی جو ہے غزشتہ سبب میں الحمدللہ بھی تفصیل پڑھ چکے ہیں تو یہاں پہ شغار کے معانی کی بجائے ہم جو اصل چیز سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ شغار میں چونکہ دونوں طرف سے مہر مقرر نہیں کیا جاتا اور پھر جب یہ عقد ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے تو فقہا کی آرائی یہ ہے جیسا کہ امام ابو حانیفہ رحمہ اللہ امام لیس رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ اسحاق رحمہ اللہ ابو سعور رحمہ اللہ تعالی ان کی رائے یہ ہے کہ بس مہر مثل مقرر کر دینے سے ہی نکاح جائز اور درست ہو جائے گا جبکہ امام مالک رحمہ اللہ متلقا مہر مثل کو مقرر نہیں کرتے اور نہ ہی جواز سمجھتے ہیں وہ نکاح شغار کو ہی فاسد کہتے ہیں چاہے قبلت دخول ہو یہ بات دخول جو بھی ہو نکاح ہی فسخ ہوگا وہ مہر مثل کو جائز نہیں قرار دیتے اور نہ ہی اسے نکاح کو مزید آگے چلانے کی اجازت دیتے ہیں اور امام شافی رحمہ اللہ ان کی رائے ان کا قول اور موقع یہ ہے کہ اگر وقت نکاح دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے نکاح کرتے وقت مہر مقرر کیا تھا اس مہر کو فاسد کرتے ہوئے مہر مثل جو ہے ان دونوں کے لئے مقرر کیا جائے گا تو یہ اس مسئلے میں ہمارے پاس یہ تین آرہا ہیں جو الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اب آگے ہم اس مسئلہ کا جو سبب اختلاف ہے وہ دیکھتے ہیں جی امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وسبب اختلافہم امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو سبب اختلاف ہے کیا حلن نہی المعلق بذالک وہ نہیں جو ہے المعلق بذالک وہ اس سے متلقہ ہے کس وجہ سے معللن اس میں علت جو ہے نکاح کے فساد ہونے کا منع کرنے کا وہ معللن معلل ہے یعنی اس کی علت کیا ہے بِعَادَ مِلْعِوَذِ کہ اس کا کوئی عوض نہیں ہے اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے یہ علت ہے اس کی کہ اس میں مہر مقرر نہیں ہے او غیر معللن یا کوئی علت نہیں ہے کوئی علت سے مراد یہ ہے کہ بس نکاح کو حرام کیا گیا ایسے نکاح کو حرام کیا گیا تو وہ متلقا پھر حرام ہی ہے کیا وہ متلقا حرام ہے صرف یا پھر اس کا عوض نہ ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہے یعنی معللن بِعَادَمِ الْعِوَذِ یہ عوض کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ منع کیا گیا ہے یا بغیر ایسے سبب سے فَإِنْ قُلْنَا اگر ہم یہ کہیں کہ غیر معللن کہ وہ بغیر کسی علت اور سبب گئے بغیر کسی وجہ کے اس کو اللہ نے حرام کر دیا تو پھر وہ حرام ہے تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لازم الفس ہو عالل اطلاق متلق طور پہ اس نکاح کو فسخ کرنا جو ہے وہ جائز ہے اور لازم ہے صرف جائز نہیں ہے بلکہ لازم ہے وَإِلْ قُلَّا اور اگر ہم یہ کہیں کہ العِلَّةُ عَدَمُ السَّدَاق اگر اس نکاح کو فسخ کرنے کا اور توڑنے کا جو سبب ہے وہ علت ہے کون سے علت ہے کہ عدم السَّدَاق اس میں مہر مقرر نہیں ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سبب ہے اور یہ علت ہے تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابی فاردِ سَدَاقِ المثلی اگر ہم عدمِ مہر کو علت مان لیں تو پھر مہرِ مثل مقرر ہونے سے یہ علت ختم ہو گئی اور جب علت ختم ہو گئی تو پھر نکاح کو توڑنے والا اور فسخ کرنے والا جو حکم ہے وہ بھی ختم ہو گیا وَإِنْ كُلْنَا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ الْإِلَّةُ وَعْدَمُ السَّدَاقِ صححہ اس عبارت کی امید ہے آپ کو سمجھ گئی ہوگی آگے عمار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صححہ بفردِ سَدَاقِ المثلی مثل العقد اس عقد کی مثل یعنی یہ بھی پھر ویسے ہی جائز اور درست ہو جائے گا اس عقد کی طرح جو عقد کیا گیا ہے خمر کے بدلے میں یا خنزیر کے بدلے میں یعنی شراب یا خنزیر کے بدلے میں تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يفسخ اس نکاح کو فسخ نہیں کیا جائے گا اضافہ تب الدخول جب اس میں تعلقات زوجیت قائم کر لیا جائیں تو پھر اس کو فسخ نہیں کیا جائے گا وَيَقُونُ فِيهِ مَحْرُ الْمِثْلِ اور اس نکاح میں بھی مہرے مثل ہوگا وَقَنَّ مَالِكَنْ اور امام مارک رحمہ اللہ جو ہیں ان کی رائے یہ ہے اس مسئلے میں کہ رعا ان السدا کا دیش ایک مہر جو ہے لاغے وَإِلَّمْ يَقُنْ مِنْ شَرْتِ سِحَتِ الْعَقْدِ اگرچہ امام مارک رحمہ اللہ کے نزدیک مہر جو ہے وہ عقد نکاح کے درست ہونے کی شرط نہیں ہے اگرچہ ان کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے لیکن امام مارک رحمہ اللہ کا خیال یہ ہے کہ فَفَسَادِ الْعَقْدِ هَهُنَا مِنْ قِبَلِ فَسَادِ السَّدَاقِ تو یہاں پہ عقد کا فاسد ہونا وہ مہر کے فاسد ہونے کی وجہ سے ہے مخصوص لِتَعَلُّقِ نَحِي بِهِ کیا اس نحی کا تعلق اس کے ساتھ مخصوص ہے او رآہ یا خیال یہ ہے کہ اَنَّ النَّحِيَا بے شک نہیں اِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ تَعَيُّنِ الْعَقْدِ یا وہ نہیں جو ہے خاص اس نفس کے ساتھ اس مسئلے کے ساتھ اسی مسئلے کے ساتھ مخصوص کی گئی ہے مَنَّحِيُ يَدُلُّ عَلَا فَسَادِ الْمَنْحِي یا پھر جو نہیں ہے وہ دلالت کرتی ہے اَلَا فَسَادِ الْمَنْحِي اس کے فاسد ہونے پہ الْمَنْحِي جس سے روکا گیا ہے یعنی امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ جو ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ مہر اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کو اور عقد کو فاسد قرار دیا گیا اب کیا یہ فاسد قرار دیا جانا مہر کی وجہ سے ہے یا اسی سے متلکہ نہیں اتری ہے نازل کی گئی ہے جیسے نکاح شگار میں مہر کے نا ہونے کی وجہ سے اس کو فاسد قرار دیا جا رہا ہے یا بَنْنَحْيُ جو نہیں والا حکم ہے جو سیغہ نہیں ہے جو سیغہ نہیں پہ دلالت کر رہا ہے يَدُلُّ وہ بزاتے خود اس بار پہ دلالت کر رہا ہے کہ اَلَا فَسَادِ الْمَنْحِي جس چیز سے روکا گیا ہے اس کا مطلب مقصود اور مراد یہی ہے اس میں کسی اور علت کی ضرورت نہیں بس یہ علت یہ حکم آ چکا یہ سیغہ آ چکا ہے یہی علت کافی ہے اور یہ سیغہ بزاتے خود ہی علت ہے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں یہ ہے اس سے مراد وَنَّحْيُ يَدُلُّ عَلَا فَسَادِ الْمَنْحِي یعنی جو ہے وہ بزاتے خود دلالت کر رہی ہے عَلَا فَسَادِ الْمَنْحِي عزیز صلی اللہ بھائی کرام امیر ہے آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہوگی اور اس مسئلے کو آپ سمجھ چکے ہوں گے اس میں امام رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ساری بات ہوئی ہے امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے بھی وہ یہی ہے کہ گویا امام مالک رحمہ اللہ اگرچہ مہر کو صحت نکاح کے لیے شرط نہیں مانتے مگر یہاں مہر فاسد ہونے کی وجہ سے نکاح کو فاسد اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس سیاق میں مخصوص ممانعات موجود ہیں یعنی یہ جو مہر کے حوالے سے ایک مخصوص ممانعات بھی پڑھ چکے ہیں وہ موجود ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ممانعات کا تعلق خود عقد نکاح سے ہے اور ممانعات ہی یعنی جو سیگائے نہیں ہے وہ بزارتے خود ہی اس کے فاسد ہونے کی دلیل ہے یہ تھوڑا سا فرق ہے یہ ذرا کچھ تحقیقی بحث بھی ہے اور یہ سمجھنے والی بحث ہے اس کے لیے آپ کو غور کی ضرورت پڑھے گی اس کے لوگوی اور اسطلاحی ترجمے اور زمائر کے جو مرجع ہے اس کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں اگر یہ ہمارا آج کے سبق کا دوسرا حصہ ہے نکاح متع اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ والعزیز آئندہ سبق میں دیکھیں گے نکاح متع جو ہے اس کے بارے میں اولاں یہ سن لے تعارف اس کا کہ یہ اول اسلام میں شروع اسلام میں جائز تھا اور پھر بعد میں یہ ایک دفعہ جائز ہوا پھر اسی سال دوبارہ حرام کر دیا گیا فتح مکہ کے موقع میں بھی ایسا مسالہ پیش آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محدود وقت کے لیے مخصوص پیسوں کے عوض میں اور مخصوص وقت میں نکاح کر لیں اور جب وہ وقت ختم ہو جائے تو بغیر طلاق کے آپ جدا ہو سکتے ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ اپنے سبب میں دیکھیں گے اب ہم اپنے آج کے سبب کا حلاثہ دیکھ لیتے ہیں آج کے سبب میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الخامس کی تفصیل میں سے کہ ہم مہرے مثل مقرر کرنے سے نکاح شغار درست ہوگا یا نہیں اور دوسرے نمبر پر نکاح شغار کا حکم یعنی جو سبب اختلاف ہیں اس کو سمجھنے کی سیدھنے کی اور جاننے کی کوشش کی اور اسی کے ساتھ جو نکاح متا کا حکم ہے اس کا اولاً تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی اگلے سبب میں انشاءاللہ ہم کتاب النکاح سے الباب الخامس کی تفصیل سے نکاح متا کا حکم اس کی تفصیل وغیرہ اور اس کے ساتھ ساتھ خطبہ علی الخطبہ کا حکم اور حلالہ کرنے کا جو حکم ہے اس کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے اگلے سبب سے پہلے آپ یہ سوال کریں سوال یہ ہے کہ شگار کا لغوی اور اسطلاحی مانا کیا ہے اس کے حوالے سے جو امی لغت نے اس کا مانا بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کی اور یاد کرنے کی اور ضرورت کرنے کی کوشش کیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا شیال اچھے گا